کوریئر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا یہ وہ پیغام ہے جو پاکستان میں کئی لوگوں کو اپنے موبائل فون پر موصول ہو رہا ہے اس پیغام میں سارفین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا آن لائن آرڈر درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچایا جا سکتا لہٰذا وہ دوبارہ ڈیلیوری کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کر کے اپنا درست پتہ درج کریں جیسے ہی متعلقہ سارف لنک پر کلک کر کے اپنا مکمل پتہ درج کرتا ہے تو اسے آن لائن معمولی سے فیس کی ادائی کی کا کہا جاتا ہے تاہم جیسے ہی ادائی کی کے لیے سارف اپنا کارڈ نمبر اور دیگر تفصیلات درج کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے بھاری اماؤنٹ کاٹ لی جاتی ہے در حقیقت یہ آن لائن جالسازی کا ایک نیا رجحان ہے جس میں پیغام میں موجود لنک پر کلک کرنے کی صورت میں درست پتے کے علاوہ بینک کارڈ کی تفصیلات بھی مانگی جاتی ہیں ڈیجیٹل ادائی کی سے مطالق اپنی تفصیلات درج کر کے سارف ایک جال میں پھنس جاتے ہیں جسے انٹرنیٹ کی دنیا میں فشنگ سکیم کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ بنانے والی عالمی کمپنی ویزا نے دوہزار تیش کے دوران پاکستان میں آن لائن شاپنگ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں پر ایک سروے کیا تھا اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کانوے فیصد پاکستانی سارفین جالسازوں کے پیغامات پر جواب دے سکتے ہیں سروے میں شامل لوگوں میں سے باون فیصد کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارفین کو فشنگ سکیم کے ذریعے کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ پر جالساز فشنگ سکیم کے ذریعے لوگوں کو ایک ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں جس پر کلک کرنے سے متاثرین کی ذاتی معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں جنہیں بعد ازاں شناخت کی چوری یا بینک اکاؤنٹ سے پیسے چورانے سمیت ان معلومات کو غیر قانونی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سائبر سیکوریٹی کے ماہرین ایسے کسی انجان لنک پر کلک کرنے سے منع کرتے ہیں مگر حالیہ رجحان میں سارفین جب لنک پر کلک کرتے ہیں تو ایک ایسی ویب سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں جس پر پاکستان کی سرکاری پوسٹ سرویس پاکستان پوسٹ کا نام اور لوگو درد تھے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے وائرل ایک سکرین شارٹ میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سارفین سے ان کے ایٹی ایم کارڈ کا نمبر اور دیگر تفصیلات مانگی گئی ہیں اس پر لکھا ہے کہ دوبارہ ڈیلیوری کے لیے سرویس فیس 89.17 روپے لاغو ہوگی پیمنٹ کے بعد آپ کے پیکج کی دوبارہ ڈیلیوری کی جائے گی ماہرین کے مطابق جیسے کسی مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنڈا لگایا جاتا ہے ویسے ہی فشنگ سکیم کے جالساز لوگوں کو ایسے جھانسے دیتے ہیں ویزا کمپنی کی طرف سے متنبع کیا جا چکا ہے کہ بعض سارفین ایسے پیغامات پر جلد یقین کر لیتے ہیں جن میں کسی چیز کی ڈیلیوری کا ذکر ہو یا اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ آفر ہو ماہرین کے بقول ایٹی ایم کارڈ کی معلومات کے علاوہ سارفین کو دیگر معلومات دینے کے حوالے سے بھی محتاط رہنا چاہیے وہ دیکھر فشنگ سکیم کا حوالہ دیتے ہیں جن میں جالساز سارفین سے ان کا ایمیل ایڈریس یا پاسورٹ مانتے ہیں اکثر لوگ ایک ہی ایمیل ایکاؤنٹ پر سوشل میڈیا سائٹس جیسے فیس بک اور انسٹرگرام وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہی ایمیل وہ آن لائن بینکنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کا ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ جالساز کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کی لوٹری نکل جاتی ہے اگر آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں تو آپ کے کاروبار کے حوالے سے خفیہ معلومات کا بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک عام انٹرنیٹ سارف ہیں تو جالساز آپ کے فیس بک ایکاؤنٹ سے آپ کے دوست ایباب سے پیسے مانگنے کی گزارش کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال سکتے ہیں سارفین کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکثر اس طرح کے لنک جائز ویب سائٹ ایڈریس کے برقس بہت چوٹے ہوتے ہیں یا انہیں عجیب و غریب طرح سے لکھا جاتا ہے ایسے لنک میں وائرس ہو سکتا ہے یا اس پر کلک کرنے کے بعد سارف سے کہا جا سکتا ہے کہ فلا چیز ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ سے کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کرنے کے لیے کہا جائے تو سمجھ جائیں کہ اس میں گڑ بڑھ ہے انہوں نے ایسے آن لائن ٹولز اور ویب سائٹ کا بھی حوالہ دیا جہاں لوگ کوئی لنک ڈال کر فشنگ سکیم کا خدشہ دیکھ سکتے ہیں مگر ایسی ویب سائٹ پر صرف انہیں لنکس کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں جن کو کسی اور سارف نے رپورٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ فشنگ سکیم کا شکار ہو جائیں تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے مطابق اپنے بینک اور پولیس کو فوراً مطلع کریں اگر جالساز کے پاس آپ کے بینک کے کاؤنٹ سے متعلق تفصیلات موجود ہوں تو آپ اپنے کاؤنٹ کو عارضی طور پر بند کروا کر بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا